السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام ایک سوال وہ یہ کہ کیا عورتیں حرم مکی اور حرم مدنی میں نماز جنازہ آدھا کر سکتی ہیں جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے مرد حضرات جنازے کی نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی عورتیں اگر وہاں حرم مکی یا حرم مدنی میں خانِ کعبہ یا محجدِ نبوی میں ہیں تو وہ بھی مردوں کی طرح سے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں اور صرف وہاں ہی نہیں حتیٰ کہ اپنے ملکوں میں بھی ہیں اور اگر مساجد میں نماز جنازہ کا احتمام ہے اور بغل میں عورتوں کے لئے بھی مخصوص نماز کی جگہ ہے تو وہاں اگر بہ آسانی پہنچ جائیں تو وہاں پہنچ کر کے وہ بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں جاہز ہے عام طور سے دیکھایا تھا ہماری جو بہنیں حج کے لئے جاتی ہیں اور حرمِ مکی خانِ کعبہ اور محجدِ نبوی میں تقریباً ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے مل ہزار پڑھتے ہیں لیکن ہماری کتنی ایسی بہنیں ہیں جو نماز جنازہ نہیں پڑھتی ہیں وہ سمجھتی ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز جنازہ اگر ایک انسان پڑھ لیتا ہے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی ایک اہد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے اور اگر نماز جنازہ پڑھنے کے ساتھ وہ اس میید کے تدفیر میں بھی شریف ہو گیا لے جاکے قبرستان ساتھ میں گیا اور اس کے دفنانے تک موجود رہا تو اسے دو اہد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے تو یہ بڑی فضیلت نماز جنازہ کی ہے اس لئے ایک بہن بھی اگر وہاں پہنچ رہی ہے اور ہر فرض نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتا ہے تو اس خاتون کو بھی نماز جنازہ پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے تاکہ اسے ایک اہد پہاڑ کے برابر ثواب مل سکے اور چونکہ ہوتا ہے کہ سلام پھرنے کے بعد امام کے اعلان ہوتا ہے کہ السلام علیہ الاموات مردوں کی جنازہ کی نماز ہے تو سلام پھرنے کے بعد انسان کو تھوڑا انتظار کرنا چاہیے وہ آواز آ گئی اس کے بعد جنازہ کی نماز پڑھ لے پھر فرض نماز کے بعد ذکر و اسکار جو ہیں اسے پڑھے تاکہ نماز جنازہ کے پڑھنے کا جو بہت بڑا ثواب ہے وہ ثواب جہاں مردوں کو ملتا ہے وہی ثواب عورتوں کو بھی ملتا ہے اس لئے خواتین اسلام کو بھی نماز جنازہ ہر مین میں پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ان اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ